یہ آج کا ہندوستان ہے کائرو کائرو بوش دلو پیٹھ پے وار کرتے ہو ابھی کہنا میجر صاحب نے سامنے آکے وار کرو سامنے میں بندوق پکڑوں میں بندوق پکڑوں گا یاد رکھنا میں بندوق پکڑوں گا ارے تمہاری اچھی کتہ اچھی یہاں ہندوستان شکل اور ملک ہے آپ سے اچھا مسلمان ہے یہاں پہ آپ اپنے پبلک کے لوگوں کو روٹی نہیں دیتے لوگ روتے ہیں ہمارا مسلمان ہندوستان کا ہمیں فقر ہے ہندوستان کے مسلمان کے نمشکار میں ہوں ارنب گو سوامی آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں پوچھتا ہے بھارت کل جمہو کشمیر کے ہندوارہ میں ہمارے پانچ جاواز شہید ہو گئے ہمارے ویروں نے اپنے سینے پر گولی کھا کر پاکستان کی بڑی ساجش کو ناکام کیا دیشواسیوں ہم نے اپنے پانچ ویر سینے کھوئے ہیں لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت سینکوں کی شہادت پر آسو نہیں بہاتا بدلہ لیتا ہے بھارت کائروں کی طرح چھپ کر حملہ نہیں کرتا گھر میں گھوس کر دشمن کو تباہ کرتا پاکستان شاید بالاکوٹ بھول گیا ہے یہ پاکستانی شاید سرجکل سٹرائک بھول گیا ہے یہ پاکستانی شاید پلواما کا بدلہ بھول گیا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستانیوں کو ہر دوسرے دن پیٹتے رہو پاکستان اور پاکستانی سینہ پر ہر دوسرے دن حملے کرو پاکستان اور پاکستانیوں کے اتنے آتنکی اڈو ہے تو ہر دوسرے دن ان کو تباہ کرو پاکستان نے بھارت نے پاکستان کو جو گھاؤ دیئے ہیں اس پر ہر دوسرے دن نمک ڈالتے رہو یہی پاکستان کا علاج ہے جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں اگر ان کو دو تن چھوڑ دے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں یہ پاکستانی اپنی اوقات بھول گیا ہے پاکستان ایسا ہی دیش ہے پورا دنیا کرونا سے لڑ رہا ہے پورا دنیا کرونا کے لیے گھر میں ہے لیکن یہ پاکستانی آتنکی بھیج رہا ہے پاکستان پھر سے کشمیر میں آتنک کے اڈے بنا رہا ہے لیکن پاکستان تم سن لو اور پاکستانیوں کان کھول کر سن لو ہم اپنے شہیدوں کا پھر سے بدلہ لیں گے اور جلد لیں گے پورا بھارت اس کے لیے پرند لے چکا ہے اس لیے آج پوچھتا ہے بھارت کیا پاکستان کو صدارنے کے لیے ایک اور سرجیکل سٹرائک کی جرورت ہے ایک اور بالاکوٹ کی جرورت ہے کیا ہر دوسرے دن مار کھا کر ہی صدرے گا یہ پاکستان کیا پاکستان کی سینہ نے چھوڑیا پہن لی ہے اس لیے آتنکی بھیج رہا ہے پاکستان اور سب سے بڑا سوال کرونا سے ڈر کر چھپا عمران کیا آتنکیوں کے دم پر اپنی سرکار چلا رہا ہے یہ سوال صرف میں نہیں میرے ساتھ پوچھتا ہے سارا بھارت دیکھو ابھی آپ کی ہجامت میں کروں گا اور ضرور کروں گا مس بٹا ساب ہے چہر میں نے All India Anti-Terrorist Front کے ان کو میں آمنتریت کرتا ہوں بٹا ساب بٹا ساب اے دکیے پہلے ہو ہو مت کرو سنو بٹا ساب یہ یہ بہت بولتے ہیں ان کی سینہ کہاں ہے بھئی میں ان کو پوچھتا ہوں بٹا ساب کی کیا وہ پاکستانی سینہ نے چھوڑیا پہنی ہوئی ہے سینہ سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے ان کی کائروں کا دیش یا پھر یہ آتنکی تمہارے سینک ہے مجھے لگتا ہے جو آتنکی ہے نا یہی ان کے میجر کرنل ہے اور کوئی نہیں ہے ان کے سامنے آکے لڑنے کی ہمت نہیں ہے بٹا جی ان کی میری بات سنیے چھپیروے رہتے ہیں وہاں پہ چوہو کی طرح ایمیس بٹا ساب آپ کہیے ان کو پہلے تو ان کو جو تین سو ستر دارہ سے پہلے سرجیکل اپریشن کے وقت جب میں بار بار کہتا رہا پاکستان کو پاک تیرا خواب ایک نظارہ ہی رہے گا تُو قسمت کا مارا ہے مارا ہی رہے گا تیرے ہر سوال کا جواب کرا رہا ہی رہے گا کشمیر ہمارا ہے ہمارا ہی رہے گا پہلے تو تم سن لو ارے یہ آج کا ہندوستان ہے یہ وہ ہندوستان نہیں ہے کہ جوانوں کے سر کار دیتے تھے اور مشرف کو بھلا لیتے تھے لار کارپٹ کے اس کا پردھان منتری ہندوستان کا نرندر موڈی ہے جو پیار کرنا بھی جانتا ہے اور جواب دینا بھی جانتا ہے اور میں بتا دوں دوسری بات گلت پینل میں نان مت رہے نا کہ ہماری فورچز ہمارے لوگ کرونا میں بھی دی ہیں صوبہ ارے کھانے کھانے کو روٹی نہیں پلانے کو پانی نہیں ان لوگوں کے لیے اور باتے کرتے ہو نوجوانوں کو اتنکوادی بھلا کے بیٹے ہو ارے بالا کول کی بالا کول کی گھٹنا بھول گئے بالا کول کا سردیکل اپریشن بھول گئے چودہ جوان شہیر کیے تھے پاکستان میں گز کر کے جوانوں نے پندرہ منٹ کے اندر پندرہ منٹ کے اندر تھوک کر کے آئے ارے ارے آپ کے پرلے کیا ہے ارے آپ کی سرکاریں کتنی در چلتی ہیں آپ کے پرلے کیا ہے ارے آج کا ہندوستانہ یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا وہ حشر کریں گے وہ حشر کریں گے جو خدیوں تک کہتر کی جنگ میں کیا ہوا کہتر کی جنگ میں کیا ہوا ٹینک ٹینک جہاں چھوڑ کے چلے گئے جوان جہاں چھوڑ کے چلے گئے اپنے جوان واپس لے گئے ہمارے جوان ادھر رکھ لیے یہ آپ کی اوقات ہے کیا پاکستان کی یہ اوقات ہے آپ کے پلے ہے کیا دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں آپ ہندوستان کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا ہے ہندوستان بٹا صاحب تھوڑا حسلہ کرو آپ فوجیوں کو گھنے دو ان کو گولہ پروت دو ان کو شیروں سے گزارا نہیں ہوگا ان سے وہ پچھاروں کو نار روٹی ملتی ہے وہ ویڈیو بنابنا کے چڑھاتے رہتے ہیں آپ ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں وہ فوجی ویڈیو بنابنا کے چڑھوڑا رہتے ہیں آج کا ہندوستان نے پرانی میزالیں دکھا کر کے پرانی میزالیں دکھا کر کے ہمیں ڈراتے ہو کیا ہمیں ڈراتے ہو کیا ارے آپ ارے آپ کا وہ حجر کریں گے ستوں تک یاد کریں گے کہاں بیٹھیں آپ یہ آج کا ہندوستان ہے یہ آج کا ہندوستان ہے کائرو کائرو بجدلو پیٹھ پے وار کرتے ہو ابھی کہنا میزر صاحب نے سامنے آ کے وار کرو سامنے میں بندوق پکڑوں میں بندوق پکڑوں ہاں یاد رکھنا میں بندوق پکڑوں گا ارے تمہاری اچھی کتہ اچھی یہاں ہندوستان شکل اور ملک ہے آپ سے اچھا مسلمان ہے یہاں پہ آپ کے آپ اپنے پبلک کے لوگوں کو روٹی نہیں دیتے لوگ روتے ہیں ہمارا مسلمان ہندوستان کا ہمیں فقر ہے مسلمان کے اوپر ہمیں فقر ہے عبدالقرام کے اوپر ہمیں فقر ہے عبدالحمید کے اوپر ہمیں فقر ہے ہندوستان کے مسلمان کے اوپر بٹا جی آج یہ کمرد شیفہ جیدہ لیگتہ ان کے یہ ہندوستان بٹا صاحب بٹا صاحب یہ 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 یاد رکھی ہمیشہ بٹا صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ کو بھی پتا ہے کرنل چلیندر سنگھ اور جنرل کے کے سنہ جنرل کے کے سنہ پاکستانیوں کے ساتھ ڈیل کرنے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کارگل کے سمیں میں اتنا مارا اتنا مارا اتنا پیٹا پاکستانیوں کو ان کو ہے نا میری بات سنیے آپ پہلے بٹا صاحب سے بات کریے ہمارے مجندر سنگھ بٹا صاحب میری بات سنو آپ نے ہمارے ہمارے جوانوں کے اوپر ہمارے جرنیلوں کے اوپر آپ نے ہمارے فوج کے ریٹ ایڈ آفیسر کے اوپر بولا کہ وہ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں ہمارے فوج کے وہ ریٹ ایڈ بہادر جاباجوں نے جب سرجیکل اپریشن ہوا جب چالی جوان شہید ہوئے سب نے لکھ کے دے دیا ہندوستان کی سرکار کو انہوں نے کہا ریٹ ایڈ ہو چکے بندوق پکڑیں گے یہ ہمارے ہندوستان کے ریٹ ایڈ جوانوں کی ہے آپ کے پلے کیا ہے کیا ہے آپ کے پلے کہاں ہے آپ کا مشرف کہاں ہے آپ کا نواز شریف کہاں ہے آپ کے نیتا کہاں ہے آپ کا بھاجوا کہاں ہے بھاجوا بتائیے یاد رکھنا صبح اٹھو گے صبح اٹھو گے سرجیکل اپریشن ہو چکا پانچو ماریں گے پانچو سے جارا ہمارے پانچ مارے ہیں ہمارے پانچ شہید کی ہیں جوان پانچو ٹھوکیں گے پانچو یاد رکھنا گلت فہمینے مت رہنا ہندوستان آج کا جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے ہم نے کشمیر کے اندر مانوتہ کی رکھشا کے لیے مانوتہ کی رکھشا کے لیے پانچوانوں نے شہادت دی دو ٹھوکے آپ کے دو ٹھوکے آپ کہاں بیٹھیں آج کا ہندوستان ہے گلت فہمینے ہیں آپ کا مجدن کر دیا گورب ان سے بات کر کے کچھ نہیں ہونے والا ان کے ان کا حجر کر دیا آپ کا ان کے پاتھ کر کے ان سے کچھ ہونے والا ہے نہیں بیٹا صاحب ان کو مارنا ہوگا ان کو ٹھوکنا ہوگا ان پر اور ایک سرجیکل سٹرائک جلدی کرنی ہوگی گورب نوٹ کر لو گورب ٹائم آگیا ہے ہندوارہ میں جو ہوا اس کے بعد ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے ہر بار بڑی سٹرائک پہلے سرجیکل سٹرائک اس کے بعد بالا کورٹ اس بار اور بھی بڑی سٹرائک ہونی چاہیے اور بھی اندر گھس کر مانے کی جرورت ہے ان کو اور بھی اندر گھسنے کی جرورت ہے پانچ سو کلومیٹر اور لاہور کے پار لاہور کے پار نے جاؤ لاہور کے پار بومنگ کرو ان کی لاہور کے پار جا کے بومنگ کرو ان کی اور اندر جا کے ٹھوکو ان کو اور اندر جا کے ان کو ٹھوکو بیجو رفائل بیجو گن ارنب ایک منٹ ارنب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کمر چیمہ صاحب شروع تم نے کی نا ختم تو ہم کریں گے اس بار کمر چیمہ صاحب ایک منٹ ارنب میری ایک منٹ ہے آپ سے